تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمن عبداللہ گل صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر تاریخی خطاب کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے چالیس سال سے زائد عرصے تک لاکھوں اقوانیوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتن خوارج کے خاطر اپنے ہمسائے برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دو سے مخالفت نہ کریں کیا کہیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ایک ایمان افروز خطاب تھا جس کا خود وزیر آدم صاحب نے بھی فرمایا اور غیر ہے ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں اور اس نشبت سے ان کو قرآن اور سنت پر قبور بھی حاصل ہے الحمدللہ تو انہوں نے تمام جو اس کے اندر جو ریفرنشز دیئے وہ غیر ہے سین کی حوالے سے ہی دیئے اب جو بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پیغام پاکستان نظریہ پیش کیا گیا تھا پیغام پاکستان کو بہتر کرنے کا وقت کا تکاتہ بھی ہے اور میرے سال میں پیغام پاکستان کے اندر جو ہے جو کچھ کمزوریاں یا کوئی ایسا سکم رہ گئے ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے ظاہر ہے اس سلسلے میں علماء کرام اور مشاہد کرام جو ہیں ان کا ایک اہم قدار ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں علماء کے ساتھ دورہ انٹریکشن رکھتا ہوں مجھے پتہ ہے تمام مسالک تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس میں موجود تھے تمام جو ہے وہ مدارش اور اس طریقے سے جو بڑے جید علماء ہیں وہ یہاں موجود تھے اور ظاہر ہے جب آرمی چیف بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی مدلل اور ایک بڑے اہم جو پوزیشن سے بات کی جاتی ہے پاکستان کو مختلف قسم کے دہشتگردی کے حوالے سے اور دیگر چیلنگز جو ہیں خاص طور پر اس کے آئی ایس پی آر کی جو بات تھی اسی کا تصل تھا کیونکہ آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پانچ اگست کو جو ابھی انہوں نے ندیج آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم اب ان کو خوارج کہیں گے فتنہ کہیں گے خارجی کہیں گے اور یہ وہ لوگ جو ہیں یہ کسی صورت بھی کسی بھی رحم کے حق دار نہیں ہے اب آغانستان کے اندر جو بلکل ہم نے چار دہائیوں سے جس طریقے سے ہم نے ان کو خیال کیا انسار مدینہ کا کردار ادا کیا ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ان کو اپنے جو ہے گروٹی میں جگہ دی اپنے کاروبار میں جگہ دی لیکن جو نتائج نظر آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بہت ہی پاکستان کے سلاف ایک منفی رجحان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جنرل آسن صاحب نے بہت میرے خلم واضح دو ٹوک بات کر دی اور اس زمن کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لوگ تھے وہ موجود تھے جس میں میں سمجھتا ہوں کشمیر سے لے کے گلگت اور گلگت سے لے کے سندھ اور سندھ سے بلوچستان اور شرد اور کیپی تمام جو مکاتب فیتر کے مشائف تھے تمام مسالک کے وہ تمام کے تمام موجود تھے پیغام بڑا واضح ہے جامع ہے اور پھر اللہ رسول کے حوالے سے ہماری افواج جو ہے وہ ایمان تقبہ جہاد تھی سبیل اللہ والی فوج ہے اور کوئی بھی پاکستان کی ایسی بٹیلین کوئی ایسی ریجمنٹ کوئی ایسا کور کوئی ایسا دیو موجود نہیں ہے اور خود جی ایچ کیو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن سے جو ہے وہ آیات نہ لے کے گئی ہو تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ہماری فوج ہے جو پروفیشنل بھی ہے اور ساتھ جو ہے وہ نعرہ تقبیر پہ بھی یقین رکھتی ہے اور پھر ابھی دہشتگردوں کے خلاف اور دیگر جہاں بھی ہماری جب 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 جنگ ہوئی ہے انہوں نے جہادیوں کا کردار عطا کی ہے تو الحمدللہ یہ جہاد فی سبیللہ اور جہاد جو ایک نقصان کو ختم کرنا چاہتا ہے جہاد جو ایک امن کی سوچ کو قائم کرتا ہے جہاد ایسا جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری جو ہے اس کو اور ایک امید کی کرن کو اجاگر کرتا ہے تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو میرے سال میں انہوں نے بتایا پھر انہوں نے جس طریقے سے شمگلنگ کی بات کی اس کے اندر جو ہے معاشی استحکام کی بات کی اور جس طریقے سے جہائے پیشہ ہوں